میرے بھائیوں وعدہ بہت اہم چیز ہے بہت اہم چیز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چار علامتیں ہیں ہمیں بھی یہی حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقد اے ایمان والو وعدے پورے کرو اے ایمان والو وعدے پورے کرو باخدہ جو ان اللہ یأمر بالعجل وہ آیت اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے سبحان اللہ ہمارے تعلق وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ذَا عَدْتُمْ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہو وعدہ پورا کرو تم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے اللہ کو زامن بنایا ہے ہمیں وعدہ پورا کرنا ہے دو باتیں سن لیجئے جمعہ ختم کر لیں گے انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے چار باتیں جس کے اندر موجود ہیں نبی نے کہا وہ خالص منافق ہے خالص منافق ہے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے جب بھی وہ امانت رکھی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اللہ ہمیں بچائے اِذَا اَتُمِنَا خَالَا اِذَا حَدَّثَا كَذِبَا جب بھی بات کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے کوئی اقین نہیں پوچھو یہاں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے سے پوچھو مسلمان سے کاروبار کرنا نہیں مولی صاحب نہیں ہوتا جھوڑ ہسے جیتا جھوڑ جب بھی بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے وَإِذَا آہَدَ غَدَر اور جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے وَإِذَا خَوْسَ مَا فَجَر جب بھی کبھی بحث کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سبحان اللہ تو گالی بگتا ہے یہ چار چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وہ خالص منافق ہے اس کے اندر منافق کے سارے عمال موجود ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بچائے اگر کسی میں یہ ایک موجود ہے نبی نے کہا اس کے اندر اتنا نفاق موجود ہے دوسری حدیث میں نے گدشتہ جمعہ مسجد رحمانی میں پڑھی تھی اور حدیث پڑھ کر میں نے ایک کہا باقی دو کو میں نے نہیں کہا کئی لوگ مجھے سوال کرنے لگے وہ دو بھی بتا دیجئے میں نے سوچا اگر ایک دو کو بتاؤں گا تو پھر وہ ایک دو تک بات رہے گی اس لئے جمعہی میں کہیں گے تاکہ ساروں تک وہ بات پہن جائے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سبحان اللہ اللہ کی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کیسے حدیث ہے ابو حریرہ راوی ہیں حدیث کے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی سے روایت کر رہے ہیں صل اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے حدیث حدیث قدسی ہے غور سے سننا میں تو یہ کہوں گا میرے نوجوان ساتھیوں اس حدیث کو باندھ کے اپنے اندر رکھو اس حدیث کے مطابق زندگی گزارو انشاءاللہ تعالی اللہ فرماتا ہے تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں خیامت کے دن میں ان کے خلاف رہوں گا میں اتنا تلاش کیا ایک گھنٹہ خالی ہے لفظ خسم پر میں نے تلاش کیا خسم کا معنی کیا سالے بن فوزان کو سنا شیخ عثیمین کو سنا اور دیگر علماء کو سنا خسم کا معنی کیا ہے اور میں نے گدشتہ جمعہ میں نے کہا ہے آپ خسم کہتے ہیں سامنے آپ کے مقابل میں کھڑے ہو کر جو آپ کا کیس لڑتا ہے آپ کے خلاف جو ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو خسم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں یہ تین لوگوں کے خلاف رہوں گا خیامت کے روز اللہ اکبر اللہ خلاف رہے گا اس لئے میرے بھائیوں یہ تینوں چیزیں اپنی زندگی سے نکالو انشاءاللہ یہ تینوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھو پہلا آدمی کون ہے حدیث میں نے نوٹ کی ہے رجول آہدبی ثم غدر یہ پہلا آدمی ہے میرا نام لے کر کوئی وعدہ کرتا ہے اللہ اکبر میرا نام لے کر وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کل خیامت کے روز میں اس کے خلاف رہوں گا تیار رہو میرے بھائیوں حضرت عمر نے کہا ایک آدمی نے حضرت عمر کے سامنے بڑی تعریف کی ایک دوسرے آدمی کی حضرت عمر نے کہا اسے دیکھا ہوگا تعریف مت کر اس سے معاملہ کر کے دیکھ کاروبار کر کے دیکھ سفر کر کے دیکھ تجھے پتا سے لے گا یہ کتنا اچھا آدمی ہے اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں میں ان کی داڑی کو دیکھ کر دھوکے میں آ گیا پہلی صف میں نماز پڑتا تھا اس لئے میں دھوکے میں آ گیا اللہ کہہ رہا ہے حدیث حدیث قدسی ہے کبھی بھی وعدہ کرو اللہ کا نام لے کر اس وعدے کو نبھانے کی پوری کوشش کرو میرے بھائی انشاءاللہ جی اس کو اور طول دینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے دوسرا آدمی ورجلن باع حرن فاکل سمنہ آج کے زمانے میں یہ دیکھنے میں ہمیں کم ملتا ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا کس کو آزاد آدمی کو غلام کو بیچ سکتے تھے وہ زمانے میں آزاد کو بیچ دیا اس کی قیمت کھالی اللہ تعالی اس کے خلاف رہے گا تیسرا میں نے کہا بھی مسجد الرحمانی میں کہا اور ہمارے بھائیوں نے ایک کلپ کو عام بھی کر دیا سبحان اللہ امریکہ سے ایک ساتھی نے بھی فون کر کے کہا تمہارا کلپ مجھے پہنچ گیا ہے جی تیسرے نمبر پر تقریباً نائنٹی پرسنٹ مسلمان کرتا ہے ایک آدمی کو کام پر رکھا اس سے پورا کام لے لیا اس سے پورا کام لے لیا مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو کاٹ کاٹ کی دیتا ہے کاٹ کاٹ کی دیتا ہے تم نے کام ٹھیک نہیں کیا تم نے وقت پر آدھا نہیں کیا تم نے فلاں کمزوری کر دی ایسے سارے مالدار حضرات سارے ٹھکیدار حضرات سارے کنٹرکٹر حضرات سب سے میری گزارش ہے اللہ اس سے لڑنے کے لیے خیامت میں تیار رہا کس سے کس سے لڑنے کے لیے اللہ اس سے لڑنے کے لیے خیامت میں تیار رہا اللہ کہتا ہے ایسے مجبوروں کا جو عجرت کھا لیتا ہے جو پیسے کھا لیتا ہے میں قیامت میں اس کے خلاف رہوں گا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعدوں کو پورا کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے